صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشکر هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنہ يُصَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيضُ الْحَكِيمِ صدق اللہ الرَّزِيمِ زندہ دلانی لاہور میرے جان سے بھی زیادہ پیارے پاکستانیوں پاکستان کے مختلف علاقے سے آنے والے تمام شرکا بلخصوص جو دور پار کے علاقوں سے آئے ہیں آج میں لڑکانہ سے آئے ہوئے ایک دوست سے راستے میں ملا افتاری کے وقت ٹرائبل ایلیاز خیبر ڈسٹرک سے مومن سے بلوچستان کے دور پار کے علاقوں سے لیکن بلخصوص زندہ دلانی لاہور آپ کو اور سٹیج پہ بیٹھی آپ کی تمام لیلرشپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام بہت بہت مبارک بات اس جلسے پہ خاص کر اپنے پنجاب کے صدر جناب شفقت محمود بھائی اور تمام سٹیج پہ بیٹھی لیڈرشپ میرے چھوٹے بھائی مراد سعید یہاں پہ سٹیج پہ ہیں تمام لیلرشپ ہے سیف اللہ بھائی ہیں فواد چودری ہماری خواتین ممبران تمام یہاں پہ جو ہے کمل بی بی سب موجود ہیں یہ ہم سب کی جوائنڈ ایفٹ ہے میں زیادہ طبیل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آگ سے بہت سال پہلے جب اسی طرح بارش کا ایک موسم تھا تئیس مارچ دو ہزار تیرہ کو جہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا میں بھی نہیں ہلوں گا اور یہاں سے کوئی شخص نہ ہلنے پائے ایک بندہ نہیں ہلا تھا اس گراؤنڈ سے اور پھر اپریل پھر اپریل دوہزار اٹھارہ میں کڑکتی دھوپ میں چھ سات گھنڈے ہاں ہم نے انتظار کی اور شام کو پھر محفر لگی پھر عمران خان صاحب نے یہاں پہ ہم سب کا خون اور دل گرمایا اور بتایا کہ پاکستان کیوں بنا لیکن میرے دوستوں میرے پاکستانیوں اور میرے لہوریوں آپ جو دادا کی نگری کے باسی ہیں آپ جو شارع مشرق کے شہر کے رہنے والے ہیں ہمیں آپ پہ فخرے آپ پورے پاکستان کا سیاسی کعبہ ہیں یہ لہور پاکستان کا دل ہے اور اس لہور نے برے صغیر کی تاریخ کے رخ کا دھوڑا مڑا جب تئیس مارچ انیس سو چالیس کو یہاں پہ چار دانگِ علم متحدہ اندرستان سے مسلمانہ نے ہن قادی عظم حمدن جناح کی لیڈرشپ میں یہاں پہ اکھٹے ہوئے میں اللہ کا شکر علا کرتا ہوں کیا آٹھ سے تیرہ سی سال پہلے جب قادی عظم محمدن جناح کی سرکردگی میں جب قائد ملت خان لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور مسلمانہ نے ہنڈ کے تمام زعمہ اول انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران یہاں پہ موجود تھے میں اللہ کا شکر علا کرتا ہوں لہوریو کہ جس طرح آپ یہاں پہ سامنے بیٹھیں میرا دادا پیر محمد خان جو اول انڈیا مسلم لیگ کا ایک ورکر تھا جناح کا ساتھی تھا یہاں موجود تھا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی صاحب یہاں موجود تھے آپ کے دادا آپ کے پرکے بھی یہاں پہ آئے ہوں گے آج ہم نے اپنے آبا و اجداد کی ان کی روایت کو زندہ رکھا کہ جب دعیس سو چالیس کو ہمارے بزرگ یہاں پہ اکھٹے ہوئے تو میرے بھائی اور بہنوں انہوں نے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنانے کی تحریک کا آس کیا اور آج ہم پاکستان پر چانے نکلے تھے وہ قائد اعظم تھا آج ہم قائد پاکستان عمران خان صاحب کے صاحب اس بات قائد کرتے ہیں کہ یہ جان تو جانی جانی ہے یاد یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شاد سلامت رہتی ہے جس تک سے کوئی مقتل کو گیا پاکستان ایک خواب کا نام تھا ہم سب نے یہاں مل کے آج سے چوراسی تراسی سال پہلے ایک خواب دیکھا جو پھر سن سن تالیس میں ریلائز ہوا اور پاکستان بن گیا لیکن میرے پاکستانیوں میرے لاہوریوں میرے پختون میرے پنجابیوں سندھیوں بلوٹیوں اردو سپیکنگ جن کا پاکستان پر سب سے زیادہ حق ہے اردو سپیکنگ لوگوں کا کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جمعہ نے دیکھا تھا کیا پاکستان بیک مانگنے کے لیے بنا تھا کیا پاکستان دیکٹیشن لینے کے لیے بنا تھا کیا پاکستان ایبسلوٹلی نوٹ کے لیے بنا تھا یا ایبسلوٹلی یس کے لیے بنا تھا یو پاکستانیس tell me are you beggars are you beggars no we are not beggars میں تو اس یہاں پہ فروغ بیٹھا ہے فروغ حبیب میں تو اس کے فیصل عباد کے اس صوفی محمد برکتری صاحب کے ماننے والا ہوں جنہوں نے آج سے بہت سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ دنیا والا سن لو جنگل میں تنگ کے چنتا ایک ملنگ ایک دیوانہ تجھے یاد آئے گا جو یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان کی ہارنا میں دنیا کی ہارنا ہوگی تو آج اگر عمران خان نے absolutely not کہہ دیا تو کیا چرم کر دیا آج اگر عمران خان صاحب نے اسلام وفور پہ پہ سٹین لیا تو کیا چرم کر دیا اگر ختم نبوت پہ اقوام اتاد میں جا کے بات کر دی تو کیا چرم کر دی اگر عدد نادنے کی بات کر دی تو کیا چرم کر دیا یہ تو آپ کے اور میرے شہر مشرق علامہ محمد اقبال جن کے فکری وارث ولید اقبال آج ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی لاہوریو بھول تو نہیں گئے قائد کے سبق مجھے مردان اور پشاور میں یاد ہے تمہیں لاہور میں بھولو تو نہیں بھولو تو نہیں بھولو تو نہیں یاد دیڑوں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ ہم سب میں یہ حد کرنا ہے ہم سب میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کیوں میری بچوں نے غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے یا اس سب سے لالی پرچم کو دنیا کا سب سے عظیم ترین پرچم بنانا ہے آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے